آپ سبی کو بتا ہے کہ سشان سنگھ کی جو حتیہ ہوئی تھی اس کا پورا معاملہ سی بی آئی کو سوپا جی اب یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ انیل دیش مگ جو کہ مہا گورنمنٹ کے مہا اسٹیٹ کے ہوم منسٹر ہیں انہوں نے ایک شبط ایک پوری لائن کہی شبط میں نہیں بولوں گی کہ سشان کے حتیہ کا یہ جو معاملہ ہوا تھا اب یہاں پر انہوں نے جانبوچ کے بولا ہے شبط یا ان کی زبان سے نکل گیا ہے فسل گیا اس کے پر ہم بات کریں گے لیکن آگے تھوڑا سا کلپ اور سنیے پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہتا انویسٹکشن کے لیے لیکن ابھی پانچ چھے مہنا ہو گیا ہے اس کا انویسٹکشن چال ہوئے لیکن ابھی تک سی بی آئی نے سوچان سنگھ نے صحیح معنی میں آتمتیا کی تھی یا اس کی حتیہ ہوئی تھی اس کے بارے میں ان کا انویسٹکشن ریپورٹ جلد سے جلد لوگوں کے سامنے رکھنا چاہے تاکہ لوگوں کو مجھے ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کیا سی بی آئی کی ریپورٹ کے بارے میں کیا ہوا حد تھی آئے کی آتمت تھی تو میری گجارش ہے جی دیکھیں یہاں پر بہت ضروری ہوتا ہے ٹور ان کو نوٹس کرنا اور یہ یہاں پر بلکل نارملی جیسے یہ ہمیشہ بولتے ہیں جیسے جیسے بھی یہ وارتالاب ہمیشہ کرتے ہیں کہ بڑے کول رہتے ہیں بہت رک رک کے بات کرتے ہیں جو ان کا انداز ہے نارمل جو نیچرل انداز ہے انہوں نے اس میں ہی یہ بولا ہے نیچرلی بولا ہے اب یہاں پر بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کے موہ سے یہ بات سلپ ہو گئی ہے جب آپ کے زبان سے کوئی چیز سلپ ہوتی ہے تو آپ اس کو فوراں کریکٹ کرتے ہیں اور یہ اتنے بڑے بے وکوف نہیں ہے کہ ایک پریس کانفرنس جو یہ کر رہے ہیں اس میں یہ اتنا بڑا بلکل شروع میں جب سوشانت کی کیس کے پر بات کر رہے ہیں تو یہ ہتیا کا شبت استعمال کریں وہ کیوں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں لوگ اس کو پکڑ بھی لیں گے اس بات کے اوپر چرچہ بھی ہوگا بات بھی بنی گی اور آگے جائے کی معاملہ بگڑ بھی سکتا اور پھر انہوں نے اسی ہی ٹون کے اندر اندر آگے جائے کی کنٹینیو کیا ہے کہ ہتیا یا آتما ہتیا کے اوپر بھی بات انہوں نے کیا ہے تو دیکھیں مہاں پر یہ نارملی چل رہے ہیں ان کی جو پلان تھا جو پریس کانفرنس تھی اس میں اس شبت کو جان بوجھ کے ایٹ کیا گیا تھا اور اس کو ایٹ کرنے کا کارن یہ تھا کیونکہ یہ سی بی آئی کی رپورٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سی بی آئی کو رپورٹ دے دینی چاہیے یہ جانتے ہیں کہ یہ سی بی آئی کی رپورٹ ان کے فیور میں آنے والی ہے یہاں پر بلکل یہ کام ہے کلیکٹیو ہے ان کو کوئی بھی ڈر نہیں ہے جو ڈر تھا ان کو وہ تب تھا جب بومبے پولیس یہ کیس انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور سی بی آئی کی جانت کی ڈیمانڈ ہمارے دوارہ کی جا رہی تھی جہاں پر یہ بہت گھبراتے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے کہ آتما ہاتیا کا کیس ہے اور اس کو بومبے پولیس سہی سے اس کی جانت کر رہی ہے یہ کیس ہم سی بی آئی کو کسی بھی حالت میں نہیں دیں گے تو جو انسان سی بی آئی کو کیس دینے سے ڈر رہا تھا آج وہ اتنے ریلیکس ہوکے اگر یہ بات کر رہا ہے کہ سی بی آئی کی ریپورٹ اب آ جانی چاہیے تو اس کا یہ تو مطلب کنفرم ہے کہ سی بی آئی کی جو ریپورٹ ہے وہ انہی کی فیور میں آئے گی اگر آپ لوگ کو یہ یاد ہوگا کہ انہوں نے ایمز کی ریپورٹ کے لیے بھی ڈیمانڈ کی تھی اور جزیں پریس کانفرنس کی تھی اگلے دن میں وہ ریپورٹ آنا شروع ہو چکی تھی انڈائریکلی جہاں پر وہ ریپورٹ جو ہے پتا چلے چکا تھا کہ وہ ریپورٹ میں گڑ بڑی ہوئی ہے اسی طرح آج ہی اس ریپورٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ بات کنفرم ہو چکی کہ سی بی آئی جو ہے وہ آلڈی انہی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے اب یہاں پر انہوں نے یہ حتیہ کا شب استعمال یہاں پر کیوں کیا ہے اگدم اپنے سپیچ میں اس کا کارن یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ریپورٹ میں آتمتے آنے والا ہے لیکن جانتا کی نظروں میں ہیرو بننے کے لیے اور یہ جانتا کو بے وکوف بنانے کے لیے ماما بنانے کے لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حتیہ کا کیس ہے تاکہ جانتا یہ سمجھے کہ کل کو انیل جو تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے ان کو بھی یہ کیس آگے چل کے حتیہ کا لگ رہا تھا نہ کہ آتمہ حتیہ کا لگ رہا تھا کیونکہ انہوں نے بہت نارملی کیایجیولی بولا تھا انہوں نے اگر ان کا سلپ آف ٹنگ ہوتا تو اس کو صحیح کر دیتے تاکہ سی بی آئے کے اوپر سارا بوچ پڑ جائیں اور لوگوں کو یہ لگے کہ مہا گورنمنٹ جو تھی ہوم منسٹر اگر یہ آ کے بات کرتے ہیں وہ کہتے بھی کہ حتیہ کا کیس ہے خود وہ اس بات کو قبول رہے ہیں وہ تو آگے جا کے آپشنز دے رہے ہیں کہ حتیہ یا آتمہ تیہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ تو اس بات کے فیور میں تھے اور ان کو بھی یہ لگتا تھا کہ حتیہ ہوئی ہے تاکہ کل کو سٹیٹ کے اوپر یہ بات نہ آئے ساری بات جو ہے وہ سی بی آئے اور سی بی آئے کیوں سی بی آئے کس کے انڈر آتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کے تو یہ یہاں پر سارا جو بوجھ ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر ڈل جائے کہ سی بی آئے نے جانچ نہیں کی سائی سے ان کو تو لگ رہا تھا کہ حتیہ کا کیس ہے اور آگے جا کے پھر یہ پولٹیکل گیم کھیلیں جس میں یہ بی جے بی کو جو ہے بلیم کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو تم لوگوں ہی سارا یہ ڈراما شروع سے کر رہے تھے کہ حتیہ ہوئی ہے اور تمہارے ہی جو سارے منتری تھے اور سارے جو تمہاری پارٹی کے لوگ تھے سارے نیتہ لوگ تھے وہ آکے یہی چلا رہے تھے ٹی وی پہ کہ حتیہ ہوئی حتیہ ہوئی کہ اب تو دیکھو سی بی آئے نے بھی اس بات کو کنفرم کر دیا کہ نہیں ہوئی تو یہ یہاں پر اپنا پولٹیکل گیم کھیلیں گے اب یہ لوگوں یہاں پر کیوں چاہ رہے ہیں ایک تو یہ جانتے ہیں کہ سی بی آئے کنفرم کر چکی ہے ان کو پورا وشواس ہے کہ انہی کے فیور میں ریپورٹ آنے والی ہے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ریپورٹ آئے یہ ریپورٹ آئے تاکہ یہ اپنی پولٹیکل جو ایکٹیوٹیزن کو پروپر طریقے سے سٹارٹ کر سکیں کیونکہ ابھی یہ لوگ بہت بہت سمبھلے ہوئے ہیں ابھی یہ لوگ بہت سوچ کے کچھ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ کیس اٹکا ہوا ہے اور یہ کیس گورنمنٹ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے کہ ان کی اپنی گورنمنٹ کا بھی اس میں نام آ رہا ہے ان کے اوپر بھی چھوڑی جو ہے وہ اٹک رہی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں ریا کی جو لوئر ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ستیش جو لوئر ہیں ریا کی یہی ترند بات جو ہے ایک اور میرے خال سے نیوز آرٹیکل میں آیا ہے نیوز پیپر میں آیا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ بلکل میں انیل دیشمک کی جو بات ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ جو ایک بوگس کیس تھا جس میں ہماری ریا کو پکڑا گیا تھا آپ دیکھیں ریا کو جس کیس میں پکڑا گیا تھا وہ ایس ایس آر سے ریلیٹڈ نہیں تھا وہ سوشان سے ریلیٹڈ نہیں تھا وہ نشہ پھوکتی بھی پکڑی گئی تھی یعنی پھوکتی بھی نہیں یعنی وہ نشہ کیا میں بولوں جو بھی وہ کرتی رہی ہیں پڑیاں کے جو ادھر دو پڑیاں باٹتی رہی ہیں پارسل پارسل گیم بچپن میں کھیلا جاتا تھا یہ اس بھی میں پکڑی گئی ہیں پڑیاں کے اس میں تو وہ اس سے علاق کیس ہے بیشک اس کا ایک لنک جوڑتا ہے سوشاند کے کیس سے لیکن ان کا بھی آکے ایک دم کہنا اور اتنا سنکھ میں دونوں کا ہونا ہوم منسٹر کا سٹیٹ کے ہوم منسٹر کا اور ایک اکیوز نمبر ون کے لائر کا سنکھ میں ہونا یہاں پر اس بات کو پروف کرتا ہے کہ یہ دونوں اصل میں جڑے ہوئے ہیں آپس میں ان لوگوں کا لنک ہے اب یہاں پر یہ بھی بات شروع میں بھی ہو رہی تھی اور ابھی بھی یہ چرچہ بار بار آ رہی ہے ہو رہی ہے کہ ریا ایک نارمل تھرڈ کلاس سی کلاس ایکٹریس ہوتے ہوئے بلکہ اس سے فلم بھی کیا ہے ایک ہی دو ہی فلم بلکل گھٹیا قسم کی گئی ہیں کہ وہ ایک اتنے ایکسپینسیو لائر کو کیسے افورٹ کر سکتی تو یہاں پر یہ بات بھی کلیر ہوتی ہے کہ جو مہا اسٹیٹ ہے انہی کے دوارہ ریا کو یہ لائر کر کے دیا گیا ہے اب انہوں نے کیوں ریا کو لائر کر کے دیا ہے تو یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ چور چور مصہر ہے بھائی کہ ریا انہی کے لیے کام کر رہی تھی انہی کی طرف سے ریا کو فل سپورٹ تھی بیبی پینگوین کی بیبی پینگوین کی تو وہ میں کیا بولوں مسترس ہے یا جو بھی ہے اب وہ اس کو تو سپورٹ کریں گے اور جب یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں بیبی پینگوین ملاوا ہے ریا ملی ہوئی ہے تو یہ تو ایک دوسرے کو بچائیں گے اور اس لائر کی کیا ریپوٹیشن ہم سب جانتے ہیں سلمان کو اس نے ریپریزنٹ کیا ہے کوٹ میں سنجے کو اس نے ریپریزنٹ کیا ہے کوٹ میں یہ ایک ایک ایکسپینسیف ترین لائر ہے یہ سارے اکیوز کو ریپریزنٹ کرتا اور کیس جیت جاتا ہے یا کیس کو جیتا تو نہیں یہ زبردستی یعنی بند کروا دی جاتا ہے ان سے کیسز تو کہیں نہ کہیں یہ سارا جو ڈراما چل رہا ہے یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کے سی بی آئی نے کرنا یہی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو ابھی بھی یاد ہوگا کہ میں نے بیبی پینگوین کے اگسٹ انیس اگسٹ کو سی بی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سوشانت کی کیس میں سی بی آئی آئی گی انیس اگسٹ کو میں نے اس سے آگے اور پیچھے کی ٹویٹس کو جو ہے ڈیکوٹ کیا تھا اور میں نے اس میں ریفرنس بھی دیا تھا سی بی آئی کی ڈیٹس کا اور بیبی پینگوین کی ٹویٹس کا تو وہاں پر ہی میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ بیک ڈیل سی بی آئی کو یہ کیس جانے سے پہلے بیک ڈیل ہو چکی تھی تب ہی یہ کیس سی بی آئی کو گیا تھا ورنہ اس کیس کو سی بی آئی تک جانا بھی نہیں چاہیے تھا یہ کیس سی بی آئی میں گیا تھا یہ سوچ کے یہ کیس سی بی آئی میں گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں سوشانت کا جو پریوار ہے ہم سب جو پریوار ہیں اس کی جو پریوار کے صدسیہ ہے وہ کچھ ٹائم تک لڑیں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے جیسی ہی چیزیں خاموش ہوں گے ہم اس کیس کو کلوز کر دیں گے کہ ایویڈنس کی نہ ہونے کی ادھار پر یہ کیس جو ہے بلکل بوگس کیس ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اب یہ کیس جہاں جس میں چالیس دن کا کہا گیا تھا سوپریم کورٹ کے دوارہ آج چار مہینے اس کیس کو ہو گئے اور کیس میں کوئی بھی کوئی بھی چیز نکل کر نہیں آئی کیا کہتے ہیں کوئی بھی ریزلٹ نکل کر نہیں آئی اور یہ بہت اچھے طریقے سے جاننا ہے کہ سی بی آئی پبلک دومین میں کبھی بھی ریپورٹ نہیں دے گی وہ کیونکہ چارج شیٹ دے گی سوپریم کورٹ کو دے گی ہاں سوپریم کورٹ کے بعد ایک فارمل سا میرا خالصہ ایک سمری آجائے گی کہ بھئی جو سی بی آئے کی دوارہ جو چارج شیٹ دی گئی تھی اس میں یہ اس کی سمری نکلتی ہے چاہے وہ ہتیا کا کیسے آتما ہتیا کا کیسے چار پانچ بڑے بڑے موٹے موٹے پوائنٹس ہوں گے جس میں ایکسپلین کر دیا جائے گا وہ پبلک ڈومین میں ضرور آئے گا لیکن سوپریم کورٹ جانے کے بعد یہ پوری کی پوری رپورٹ مانگ رہے ہیں اب یہ جانبوچ کے بھی یہ مانگ رہا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ رپورٹ تو سی بی آئے کبھی بھی نہیں دے گی ہاں سوپریم کورٹ میں ضرور جائے گا اور یہ سوپریم کورٹ میں کیس اگر جاتا ہے تو سی بی آئے کے اوپر پوری پوری بات بن جے گی کہ سی بی آئے اتنا بوگس کام کیسے کر سکتی ہے دیکھیں جانتے تو یہ بھی ہیں کہ ہتیہ ہوئے اور ہم تو پہلے دن سے جانتے ہیں پندرہ جون سے چودہ جون کی رات سے ہی شروع سب کے دلوں کو ہو گیا تھا پندرہ سے ہم اگر کہیں کہ یعنی پروپرلی ہم لوگوں نے شروع کر دیا تھا کہ یہ کیس ہتیہ کا کیس ہے تو یہ جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ ہتیہ ہوئے تو اگر سی بی آئے یہ رپورٹ آکے دیتی ہے چارج شیٹ یہ دیتی ہے سوپریم کورٹ کو کہ یہ آتما تیہ کا کیس ہے تو سی بی آئے کی اوپر انگلیاں اٹھیں گی اگر سی بی آئے کی اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں تو سینٹرل گورنمنٹ کی اوپر انگلیاں اٹھیں گی تو ان کو ملے گا لیوریج پولٹیکل گیم کھلنے کے لیے یہ تو فوراً اپنے پلو جھاڑ کے یہ کہہ دیں گے کہ ان کے انڈر یہ ایجنسیز ہیں یہ ایجنسیز ہی رن نہیں کر رہی یہ اپنے آپ کو یہاں پر کلین چٹ دے رہے یہ کہہ کہ یہ ہتیا کا کیس ہے اور جو ستیش ہیں انہوں نے بھی بیچ میں ایک دفعہ شاید کہا ہے کہ ایسے سار کے خون کا جو کیس ہے اور انہوں نے فوراً اپنا سلپ آف ٹانگ کو کریکٹ کیا ہے وہ بھی انہوں نے جانبوچ کے کیا ہے یہ لوگ اتنے بے وقف نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کریں اور یہ دیکھیں ابھی دشیرہ کی سپیچ کی گئی تھی ان کے دوارہ کون ہے یہ بیبی پینگوین کی جو پاپا پینگوین ہے انہوں نے اس میں بھی یہ جس طریقے سے کونفیڈنس سے یہ بات کر رہے تھے یہ کونفیڈنس ان کو دیا گیا تھا جو یہ بار بار آکے کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا کیس نہیں ہے میرے پریوار کا نام جولا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سب ان کو کونفیڈنس دیا گیا ہے اور یہ لوگ جو بھی کر لیں کچھ نہ کچھ تو گربڑی ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ کونفیڈنس ایسے نہیں آتا ہے آپ لوگ بیگ ڈیلز ہو چکی ہیں اور میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں میں نے بیگ ڈیل کے اوپر ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ آپ کے ایک دوسری جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں سب کے پاس ایک دوسری کے اوپر گند ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں پیلو گے ہم تمہیں اس سے زیادہ پیلیں گے دونوں خاموش ہو جاتے ہیں بیگ ڈیلز ہو جاتی ہیں دکھانی کے لیے بی جے پی ان کے اگنسٹ ہے سینہ ان کے اگنسٹ ہے ہو وہی رہا ہوتا ہے یہ ایک دوسری کو کی دھوتیاں بچا رہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ سارا ایک گیم ہے یہ بہت بڑا ایک کھیل ہے اور اس میں انصاف ملنا نیائے ملنا بہت بات کی بات ہے ابھی تو ڈیل ہوئی ہوئی ہے اور اس ڈیل کو توڑ ہم ضرور سکتے ہیں ہم ان دونوں ملے ہوئے ہاتھوں کو توڑ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ہو کے رہنا بہت ضروری ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بہت مشکل کام ہے اور جو بار بھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی ضرور کچھ کر رہی ہے کچھ ہونے والے ہیں سی بی آئی جو کر رہی ہے وہ آپ لوگ کو وہ پتا ہے کہ کیا کر رہی ہے سی بی آئی چار مہینے سے سی بی آئی کیس چھوڑ کے جا چکی ہے سپٹیمبر ہی کے اندر سپٹیمبر کے اندر میرے خال سے سب ہی جا چکے تھے ای ڈی ان سی بی سی بی آئی اور سب کچھ سہر کوئی سپٹیمبر میں جا چکا تھا یہ کیس اس کے بعد سے صرف کچھ رہا ہے سپٹیمبر میں جانے کے بعد تب ہی اکٹوبر میں ٹی آئی پی کا کیس سٹارٹ کر دیا گیا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ اب یہ مومنٹ ٹوٹے اندر چھوڑے گا بات کرنا تو لوگ خود بخود پیچھے ہو جائیں اندر نے کب سے یہ کیس چھوڑا ہویا اکٹوبر کے میں حال سے نومبر کے سٹارٹ سے یعنی کیونکہ وہ بول نہیں رہا ہے ابھی تب سے ابھی تک ہم بھی دو مہینی سے گھسیٹ رہے ہیں ہم ابھی تک بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری آواز ان تک جا رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھنا چاہ رہے تب ہی چاہ رہے ہیں کہ سی بی آئے بس اب ایک رپورٹ دے دے یہ کیس ختم ہو جائے جو کہ ہوگا نہیں پھر بھی نہیں ہوگا ہم بھی لڑیں گے جیسے جیہ کی ماں لڑیں گے سالے سات سال سے آٹھ سال ہونے والے ہیں اتنی ساری آوازیں ہوں گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائم تک بیک ڈیل جو ہے وہ رہتی ہے دیکھتے ہم کریں یہ جو کرنا ہے آئے گی رپورٹ وہ ہمارے فیور میں نہیں آئے گی وہ کسی طریقے سے بہت کنفیوز کر کے رپورٹ آئے گی اور ایویڈنس نہ ہونے کہ اس پہ کیس کو یہ ختم کرنی کی کوشش ضرور کریں گے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ